شہیدوں کی چتاؤں پر لگیں گے ہر برس میلے وطن پہ مٹنے والوں کا بس یہی باقی نشاں ہوگا ویر کرانتی کاری شہید ادھم سین کو بھارت میں کون نہیں جانتا جنہوں نے ویدیش میں جا کر بھارت میں نردوش لوگوں کا تیارے کو اسی کے دیش میں موت کے گھاٹ اتار کر اجادی کی لڑائی میں اپنی بھوٹی دی شہید ادھم سین کا جنم 26 دسمبر 1899 کو جلہ سنگرور کے سنام میں سردار ٹیل سین کے یہاں ایک صدارن پریوار میں ہوا بچپن میں ہی ایک کے بعد ایک اس کے ماتا پتا اور بڑا بھائی سادو سین پرلوگ سیدار گئے ادھم سین اس دنیا میں اکیلے رہ گئی ان کے چاچا چنچل سین نے انہیں سکھ یتیم کھانا مریض سر میں بھارتی کرا دیا وہاں انہوں نے بڑا ہی کا کام سیکھا اسی دوران ان کا سنپرک بھگت سیاں اور ان کے کچھ دوسرے قرانتی کاریوں سے ہوا قرانتی کاری گتیوی دیو گے قرن پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا وہ چار وش ملان اور راول پنڈی کی جیلوں میں بریٹیس حکومت کی یادنائی سہتے رہے تب انہوں نے امریسر میں ہی ایک لکڑی کی دکان شروع کر دی اور اپنا نام راہ محمد سین اجاد رکھ لیا اس سمیں بھارت پر دمن کرنے والے رول ٹیکٹ کی واپسی کے لیے چھے اپریل انیس انی کو ایک وشیش دیوس کے روح میں منایا گیا اپریل کو سبھی سمدائک لوگوں نے راو نو امی کا تیار رشتی اکتہ پرو کی روح میں منایا یہ سب دیکھ کر بریٹیس حکومت بوکھلا گئی دس اپریل کو مہاتمہ گاندی ڈاکٹر سکپال اور ڈاکٹر کچھلو کو گفتار کر لیا گیا اس کے بعد لوگوں نے ایک شامتی پری جلوس نکالا جیسی یہ جلوس بندھاری پول تک پہنچا سینہ نے اس پر گولی چلا دی جسے بیس لوگ مارے گئے اور کئی گھائل ہو گئی اسے جنتہ بڑک اٹھی اور بگاوت پر اترائی سرکاری سمپتی کی لوٹ پارٹ توڑ فورڈ اور آگزینی جیسی گھٹنائے ہوئی جو بھی انگریج راستے میں آیا اسے مار دیا گیا یہ دیکھ کر ادھکاریوں کے ہاتھ پاں فول گئے شہر کو سینہ کے حوالے کر دیا دفعہ ایک سو چمالیس لاغو کر دی کی اور رات کا مرم لگا دیا گیا گیارے سے بارہ اپریل کو سارا شہر بند رہا ویدیسی ساسکوں کے دمنکاری قانونوں کا ورود کرنے کے لیے انیس اپریل انیس انیس جلیہ والے باغ میں ایک سبھا کا یوجن کیا گیا جس میں جاروں لوگوں کی بھیڑوں مڑ پڑی اسے بریٹیس سرکار بخلا گئی تب ہی جنرل ڈائر نے سینہ کے ساتھ جلیہ والے باغ میں ایک تنگ گلی سے پرویس کر کے اچانک نیتے لوگوں پر گولیاں چلانی شروع کر دی لوگ اچانک وہے عملے سے بخلا کر ادھر ادھر باغنے لگے کچھ گولیوں سے بھونے گئے کچھ بگدڑ میں روندے گئے کچھ نے کونے میں چلانگ لگا کر جان دے دی دس منٹ تک رائفلوں سے گولیاں چلتی رہی جس سے موت کا تانڈو ناچ ہوتا رہا بشن گولی باری سے ہجاروں لوگ مارے گئے اور ہجاروں گھائل ہو گئے اس کے ساتھ ہی پنجاب میں مارش اللہ لگا دیا گیا جس میں جنرل ڈائر کھون کی ہولی کھیل رہا تھا اس سمیں ادھر سنگھ باغ میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر لوگوں کو پانی پلانے کی سیوہ کر رہے تھے اس قتل عام نے ادھر سنگھ کے دل میں ایک گہرا گھاو کر دیا اور اس نے کھون سے رنگی مٹی کو ماتھے سے لگا کر اس قتل عام کا بدلہ لینے کی قسم کھائی جنرل ڈائر ریٹائر ہونے کے پاس چاہت واپس لندن چلا گیا اور سرکاری پینشن پر عیش کی زندگی بتانے لگا ادھر مسیہ کے مند میں بدلے کی آگ ددک رہی تھی وہ چھپتے چھپاتے کئی دیشوں سے ہوتے ہوئے لندن جا پہنچے اور وہاں انڈیا آوز میں رہنے لگے ان کا وہاں پر ٹھیرنے کا ایک عدیش یہ تھا کی کسی طرح سے جنرل ڈائر کا پتہ لگایا جائے اور سینکڑوں بھرتواشیوں کے خون کا بدلہ لیا جائے انہیں ویسٹ جانکاری جلدی ہی مل گئی حکیر انہیں اپنی قسم پوری کرنے کا موقع تیرہ مارچ 1940 کو مل گیا تب انہوں نے لندن کے سیکشن ہال میں جنرل ڈائر کو گولیوں سے اسی پرکار بھونا جیسے اس نے نیتے لوگوں کو گولیوں سے بھونا تھا انگریز سرکار نے ان پر مقدمہ چلائے اور انہیں فانسی کی سجا دی بھارت کے اس مانس پوٹ نے بڑے گرب اور شان سے کہا مجھے موت کی سجا کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں نے بھارت ماتا کے اپمان کا بدلہ لے لیا ہے یہ ویر کرانتی کاری 35 جلائی 1940 کو لندن میں ہنستے ہنستے فاسدی فر جھول گئے دیش پر مٹنے والے امر شہدودم شیاں کو شت شت پرنام